نمازِ جنازہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور دوسری تکبیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دور پڑھا جائے گا جیسے تشاہد میں پڑھتے ہیں تیسری تکبیر کے بعد اخلاص کے ساتھ میت کے لئے دعا کی جاتی ہے اور بہتر ہے کہ دعا جو سنن سے ثابت ہو چوتھی تکبیر کہی جائے گی پھر تھوڑے وقفے کے بعد دائیں جانب ایک بار سلام پھیر دیں گے اور دوسری جانبی سلام پھیر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ بعض حدیثیں یہ بھی ثابت ہیں اور بچے کی ولادت اگر چار بہینے کے بعد ہو تو اس حدیث کی وجہ سے گرے ہوئے بچے کا جنازہ پڑھایا جائے گا اور اس کے والدین کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی اور جس کی نمازِ جنازہ نہ پڑھی گئی اس کی غائبانہ نمازِ جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے جیسے کہ نبی سلام نے نجاشی کی نمازِ جنازہ پڑھائی جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنا ہی میت کے لئے بہتر ہوگا نبی سلام کے اسکول کی بنا پر کسی بھی میت پر ایک جماعت مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے جن کی تعداد سو ہو اور تمام اس کے لئے سفارش کریں تو سفارش کھبول ہوگی اور کافر کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان میں سے کسی کی نمازِ جنازہ ہرگز نہ پڑھیں جو مر جائیں اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوں بے شک انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اس کے رسول کا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ فاسق تھے